اس ٹھیک ہے وہ میں کٹنگ کرلوں خود یہاں سے اسلام علیکم گوڈ آفٹرنون مائی فرینڈس ہاوار یو ای ہوبیو آر فائن فرینڈس میں بیسیکلی آپ کو اسطنبول کے والے سے فردر بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ بہن سی ایڈوانٹیجز ہیں اگر آپ اسطنبول آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ورک کرنا چاہتے ہیں کام کا نظر موسٹ ویلکم آپ آئیں آپ انوائرمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں گملے پھننے کے لیے آنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آپ آئیں ٹھیک ہے تو بزاید سی بات ہے کسی اسی اور کنٹری میں جائیں گے آپ کو مہا کے حالات اور محول کا بالکل نہیں پتا ہوگا تو یہاں پہ بیسیکلی اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے آنے سے پہلے استمبول میں سو آپ نے کیسے یہاں سے بس لینی ہے اس کے حالے سے آپ جاننا چاہیں گے پھر آپ نے یہاں سے ہوتل کی طرح بک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیسے گھمنا پھرنا ہے کس طرح آنا جانا ہے یہاں پہ بہت سے چیز سستی ہے یہاں پہ کھانے بھی سستے ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن سستی ہے سستے کیا مین مطلب کہ کمپیر کیا جائے کمپیر کیا جائے جو چیز مہنگی ہونے چاہیے یہاں کے لیے کیا سستی ہے آپ ایک کارڈ اپنا اسے لوڈ کروا لیں اور آپ اس میں شپ میں جا سکتے ہیں ٹرین میں جا سکتے ہیں بس میں جا سکتے ہیں اور کتنا وہ آپ کو پڑھتا ہے زیادہ تین سے چار لیرہ پر پرسنٹھائی لیرہ بھی پڑھتا ہے کہیں پہ پانچ لیرہ پڑھتا ہے کہیں پہ چار لیرہ آپ شپ میں جائیں گے وہ زیادہ آپ کو چارج کریں گے ٹرین سے پانچ لیرہ اگر دور جانے تھا پانچ لیرہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں سے اپنا ٹوریس کا پورا ٹور بک کروائیں کوئی ضرورت نہیں تو اگر آپ میٹرو کارڈ میٹرو کارڈ یو ساں جی سوری اسے کہہم کہتے ہیں میٹرو کارڈ آپ نے صرف یہاں پہ دس لیرہ کا ایک میٹرو کارڈ بائے کرنا ہے اس دس لیرہ کا میٹرو کارڈ بائے کریں گے مشین میں جا کے اب وہ کارڈ کو سب سے پہلے سکین کریں گے اس میں آپ جتنے لیرہ آپ ایڈ کروانا چاہتے ہو مشین میں ڈالیں گے پانچ سے لے کے پچاس تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں سو بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ سے جتنے دن رہیں گے وہ آپ کی یو ستریں گے فیملی کے لیے بھی آپ یو س کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ سب کے لیے آپ کو الگا کارڈ لینا پڑے گا نو آپ ایک ہی کارڈ میں سب کو انٹر کر سکتے ہیں وان وائ وان میں آپ کو کارڈ دکھاتا ہوں وہ کارڈ کون سا ہے جناب وہ کارڈ میرے پاس آلیڈی یہ ہے تو یہ کارڈ کافی گیوڈ ہے یہ بلیک کلر گا ہوتا ہے تو یہ کارڈ ہے اس میں آپ لوڈ کروا سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس میں میٹرو بس میں جا سکتے ہیں ٹرین میں جا سکتے ہیں آپ جو سکائی ٹرین ہے اس میں جا سکتے ہیں ENDERGROUND جا سکتے ہیں اور بس میں جا سکتی ہے نوٹ ٹیکسی اور شپ میں جا سکتے ہیں شپ جو سمندر کے اپر سیلنگ کیلئے جاتا ہے شپ آپ جہاں مرضی جائیں آپ اس میں گھوم پیر سکتے ہیں ویری چیپ آپ کے لیے بہت ستا ہے آپ اس میں گھنپیر سکتے ہیں اور نمبر ٹو آپ کو ہم بتاتے ہیں کھانے پینے کی کھانے پینے کی یہاں پہ ایشیا سسی ہے آپ یہاں پہ زیادہ سی بات ہے کہ ترکیش فورز اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ضرور کھائیں وہ اتنے ایکسپینسیف نہیں ہے لیکن وہ آپ جوس کریں گے زیادہ سی بات ہے ایک میل فیپٹین لیلہ کا تھرٹین لیلہ کا لیتے ہیں وہ کافی بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی کھا سکتی ہے دو بندے رام سے کھا سکتے ہیں وہ اتنے ہیوی میل ہوتا ہے اس طرح عرب میل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں عربیوں کے میل ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اتنے ایکسپینسیف نہیں ہے زیادہ سی بات ہے آپ انڈین پاکستانی ریسٹورن مجھے گا وہ آپ کو چارج کریں گے ایکسٹرا اڈیشنل زیادہ سی بات ہے آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ ترکیش فورز کھانے کی کوشش کریں عربی فورز کھانے کی کوشش کریں اچھے ہیں اور اچھا ٹیسٹ ہے سیم لائک انڈین پاکستانی بنگلہ دیش لائک دیٹ سو آپ آئیت دیں ہیں تھرڈ پہ جوپس کے والد ہیں یہاں پہ جوپس ہیں اگر آپ ٹی آر سی کارڈ لے لیتے ہیں آپ کے بات ٹی آر سی کارڈ لڑی ہے بہت اچھا ہے ٹی آر سی کارڈ کے پر آپ کام نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو نہ تنگ کریں اگر آپ بلا وجہ کسی کو تنگ کریں گے تو عزیر سی بات ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو تنگ نہیں کریں گے تو پرابلم کوئی نہیں ہوگی آپ خموشی سے چپ طریقے سے اپنا کام کریں میں نے کئی لوگوں اسی ہم ملا ہوں ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس حوالے سے ڈسکس بھی کی ہے انٹرویو بھی لیا ہے ان کا سو یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ لہٰذا اس حوالے سے دیکھیں آپ اپنا جوب بھی ڈھون سکتے ہیں خود ڈھون سکتے ہیں ضروری نہیں آپ کو جہاں کے کسی کی تعلیم انتے کرنے پڑے گی یار مجھے جوب دلواز ہو یہ دلواز ہو بہت پاکستانی ہے ٹھیک ہے آپ مشروع کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اتیاط تب بھی کرنی پڑی کیونکہ بہت سے فراد لوگ ہوتے ہیں یہ نا کیا آپ کا پاسپورٹ چھین لیں آپ سے ٹھیک ہے آپ کا زیادہ اس پر ویزا لگا ہوگا پاسپورٹ چھین لیں پیسے چھین لیں اور پھر بعد میں آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں ہر چیز اقتیاز سے اتمیان سکھی جاتی ہے یہ مطلب کہ آپ انجان ملک میں آ رہے ہو تو یہاں پہ کوئی پاکستانی مل گا یہ آپ کا بھائی ہے آپ کے ساتھ بہت فیور کرے گا بھائی وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہوا کھانے کے نظر یار یہ نیا نیا بندہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے میں چھین لوں باقی بہار میں جان کے ہر بندے کے چہرے پر تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا نائز بندہ ہے اس کے پر ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ بھائی یہ بڑا گوٹ بندہ ہے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنی لائف کا اپنی جان کا خیال خود رکھنا ہوگا اور بڑے ہی کلیور طریقے سے یہاں پہ رہنا ہوگا کسی کو ایک تم اپنی چیزیں نہیں دینے اپنے ڈاکومنٹس نہیں دینے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہیں میں دیکھیں کوئی کام ملتا ہے وہ آپ دون سکتے ہیں مل بھی جائے گا آپ کو ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ کام مل جاتا ہے آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ جوپس ہیں لیکن تھوڑی سو پرابلم یہ ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کو یہاں کی لینگویج نہیں آتی اگر آپ تھوڑی بہت انگلیش بول لیتے ہیں تو اچھی بات ہے زیادی سوڑی بات ہے انگلیش میں ورلڈ وائیڈ لینگویج ہے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت آپ کو سجیسٹ تو کر سکتا ہے یعنی کہ اشارے سے بتا تو سکتا ہے نہیں تو ورلڈ لینگویج ایک ہی ہے کہ آپ وہ لینگویج بولیں جو پوری دنیا میں چلتی ہے اشارے کی لینگویج آپ اشارے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ وہ پاکستانی مل جائے چلو سے پوچھ لینے اتنا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ گھل مل جائے طریقے سے اور آرام سے ٹھیک ہے اتنا بوچھیں کہ آپ کے فیدے والی بات ہو اگر وہ غلط مشروع دے رہا ہے کوئی آپ سے لینے کی چیز بات کر رہا ہے تو اس سے وائیڈ کریں ادر وائز آپ کو کل کو پرابلم کھڑی ہوگی تو لہٰذا دوستو میں اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ تھوڑی بہت چیزیں انفرمیشن لینا چاہ رہا تھا فردر میں آپ کو انفرمیشن یہاں پر اور بھی دیتا ہوں گھنے پھرنے کے حوالے سے بھی اور ہوترن کے حوالے سے بھی اور کافی انفرمیشنوں ہیں میں آپ کو ضرور پروائیڈ کروں گا اب تک کیلئے یہ ویڈیو آپ کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ کافی اچھی لگی ہوگی اور کافی مفید ہوگی آپ کے لیے یہ ویڈیو سو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں سو اب تک کیلئے گوڈ بائی